السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے سبق نمبر پندرہ کا حجت الاغنیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم حجت الاغنیاء حجت جمع حجج دلیل کو بولتا ہے دلیل اور اغنیاء غنیون کی جمع یہاں پر دیکھیں میں نے لکھ دیا ہے حجت جمع حجج اور غنیون جمع اغنیاء مالدار مالداروں کی دلیل مضاف مضافلہ یہ دیکھیں مالداروں کی دلیل کی ترجمہ ہو رہا ہے وقال الاغنیاء اور مالداروں نے کہا مالداروں کا کیا جواب تھا کہ انہوں نے کہا اللذی یدعو الیہ نوحن اللذی جو چیز اللذی الیہی کا ترجمہ ہوگا جس چیز کی طرف جس چیز کی طرف یدعو نوحن نوح علیہ السلام بلا رہے ہیں لیس بحق وہ حق نہیں ہے وہ کوئی سچی بات نہیں ہے حقوں سچی بات کو بولتے ہیں حق کو بولتے ہیں وہ حق نہیں ہے وَلَيْسَ بِخَئِرِنْ اور وہ بہتر بھی نہیں ہے خیر انہوں نے بولتا ہے بہتر کو خیر کو اور وہ بہتر بھی نہیں ہے اب ان کی دلیل لیمازہ کیوں بھائی کیوں وہ بہتر نہیں ہے یا کیوں وہ حق نہیں ہے تو ان کا جواب ان کی دلیل یہ ہے وہ کہتے ہیں لئنہ جربنا جربا باب تفعیل سے جربا یجربو تجریبن یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر باب لکھا ہے یہ اب باب کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس پر میں بہت جلدی ہی ویڈیوز بنانے والا ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ اچھے سمجھ جائیں گے بس ابھی آپ یہی یاد رکھیں کہ جربا اس کا مدارہ یجربو اور اس کا مصدر آتا ہے تجریبن تو اس کا باب تفعیل انشاءاللہ اس پر ہماری بہت جلدی گرامر کی ویڈیوز آ جائیں گے تو دیکھیں اس لئے کہ ہم نے تجربہ کیا ہے کیا انہا کہ بے شک ہم نحن السابقون اب دیکھیں انہا بھی کی دور پھر نحنو تو ترجم ہو جائے گا کہ ہم ہی کہ ہم ہی السابقون سابق کسے کہتے ہیں دیکھیں پہل کرنے والے کو بولتا ہے اس میں فائل ہے تو سابقون جمع ہے کہ بے شک ہم ہی پہل کرنے والے ہیں فی کل خیرن ہر ایک خیر میں کوئی بھی اچھی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کام کو ہم کرتے ہیں لنا کل طیب من الطعام ہمارے لیے ہوتا ہے ہوتا ہے کہ ترجم ہم خود ہی کر رہے ہیں لنا ہمارے لیے ہے کل طیبن ہر اچھا ہر اچھی چیز من الطعام ہی کھانے میں سے ہر اچھے سے اچھا کھانا ہمارے پاس ہے ولنا اور ہمارے لیے کل جمیل ہر خوبصورت چیز من اللباسی کپڑوں میں سے اور ہمارے پاس ہے خوبصورت سے خوبصورت لباس ہمارے پاس ہے ہر طرح کا خوبصورت لباس ہمارے پاس ہے والناس اور لوگ فی کل شیئن ہر چیز میں لنا تبعن تبعن کیا ہے تابعن کی جمعیں دیکھیں تابعن جمت تبعن لنا تبعن ہمارے کیا ہیں تابعن ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں وَإِنَّا رَأَيْنَا اور بے شک ہم نے دیکھا ہے اَنَّا الْخَيْرَا کہ بے شک اچھائی لَا يُخْتِعُنَا اَخْتَعَا يُخْتِعُ اِخْتَعَاً باب افعال سے اس کا مطلب ہوتا ہے خطا کرنا مِس کرنا لَا يُخْتِعُ نَا نَا لَگے کہ خیر ہم سے مِس نہیں کرتی ہم سے خطا نہیں کرتی ہمیں چھوڑ کر کئی اور نہیں جاتی ایسا نہیں کہ ہم سے مِس ہو گئی کوئی اچھی چیز آئی تھی وہ ہم سے مِس ہو گئی ہم سے مِس نہیں کرتی وَلَا يُجَاوِزُ نَا جَاوَزَ يُجَاوِزُ باب مفعالہ سے ہوا آگے بڑھ جانا اور وہ ہم سے آگے نہیں بڑھتی ٹھیک ہے فیلمدینہ تھی شہر میں شہر میں کوئی بھی خیر ہو وہ نہ تو ہم کو مِس کر کے جائے گی وہ اور نہ ہمیں چھوڑ کر آگے بڑھے گی فَلَوْ کَانَ حَذَدْ دِينُ خَيْرَن ترجمہ کریں گے تو اگر ہوتا حَذَدْ دِينُ یہ دین خیرن بہتر اور اگر یہ دین خیر ہوتا لا لام دہیے آپ پر تاقید کا ہوا ہویا لَا يَقِينًا عَتَا وَوْ آتَا عَتَا يَأْتِي آنَا لَا عَتَا يَقِينًا وَوْ آتَا نَا ہمارے پاس يَقِينًا وَوْ دِن ہمارے پاس آتا قَبْلَ هَا أُلَئِ الْمَسَاكِينِ ان مسکینوں سے پہلے یہ جو فقیر ہے مسکین ہے مزدور ٹائپ کے لوگ ہیں ان سے پہلے یہ دین ہمارے پاس آتا کیونکہ نوح علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ جو ہے مسکین لوگ تھے وہ جو ہے کم درجے کے لوگ تھے مال و دولت میں تو انہوں نے دلیل دیئے کہ یہ ہمارے پاس آتا سب سے پہلے ان کے پاس نہ آتا قرآن کریم میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے اس کو یہاں پر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ لوکان خیرن کانہ کا مطلب یعنی دین اگر وہ دین بہتر ہوتا کانہ میں جو جو ہے ہماری ضمیر ہے اس سے مراد دین ہے کہ اگر وہ دین ہوتا خیرن بہتر ما سبقو سبقہ کا مطلب ہوتا ہے جو ہے سبقت کرنا تو ما سبقو یہ سب لوگ سبقت نہیں کرتے یہ جو مسکین لوگ ہیں یہ سبقت نہیں کرتے نہ ہم پر الہی اس کی طرف یعنی ہم سے سبقت نہیں لے جاتے یہ اس کی جانب ما نفقہ ہے وہ سبقت نہیں کرتے ہم سے اس کی جانب تو ٹھیک ہے یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی سبق والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ